بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرنے کے لئے مجھے مکلف کیا گیا ہے تو میں چند باتیں اپنے لئے اور آپ کے لئے پیش کر رہا ہوں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اور تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث سے خاص شغف اور تعلق پیدا کریں الحمد للہ رب العالمين والصرات والسلام على النبی القرآن وعرہ آلی واصحابی اجماعی اما با آج میری گفتگو کا موضوع ہے قرآن کریم پوری انسانیت کے لئے پیغامیں ہدایا ہے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کریم کیا ہے قرآن کریم اللہ تعالی کا پاک کلام ہے جو اللہ تعالی نے قیامت تک آنے والے انسو جن کے لئے قیامت تک آنے والے انسو جن کی رہنمائی کے لئے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا ہے قرآن کریم اللہ تعالی کی صفت مخلوق نہیں اور وہ لوحے محبود میں ہمیشہ سے موجود ہیں اللہ تعالی کے جو فیضل ملع اعلا یعنی آسمانوں کے اوپر تحریر ہیں اور وہ کسی بھی تبدیلی سے محبود ہونے کے ساتھ شیعاتین کے شر سے بھی محبود ہیں اس لئے اس کو لوحے محبود کہا جاتا ہے اس کی شکل و صورت و حج میں کیا ہے ہم نہیں جانتے مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لائے ہیں قرآن طرح کا مصدر ہے جس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب واقعی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہی ہے بغیر سمجھے بھی جس کی لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کے نزول کا مقصد اللہ تعالی نے قرآن کریم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل فرمایا مگر اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا عَيْدَفِي بُدَلِّ الْمُتَّقِيمِ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لئے اسی طرح اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا حَذَا بَيَادٌ لِّلْنَّاسِ وَهُدَمْ وَمَوْعِذَةٌ لِّلْمُتَّقِيمِ یہ تمام لوگوں کے لئے واضح اعلان ہے اور پرہیزگاروں کے لئے ہدایت اور نصیحت قرآنِ کریم کس طرح نازل ہوا؟ ماہِ رمضان کی بابرکت رات لیلت القدر میں اللہ تعالی نے لوحِ محبوظ سے سمائے دنیا پر قرآنِ کریم نازل فرمایا اور اس کے بعد حسبِ ضرورت تھوڑا تھوڑا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا اور تقریباً تئیس سال کے عرصے میں قرآنِ کریم مکمل نازل ہوا قرآنِ کریم کا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چاریس سال تھی قرآنِ کریم کی سب سے پہلی جو آیات غارِ حرامِ نازل ہوں وہ سورِ عرق کی اتدائی آیات ہیں اقرؑ بسمِ وَفِّقَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ بِنْ عَلَقَ اقرؑ وَرَقُقَ اَقْرَمَ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو منجبت خون سے پیدا کیا پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے اس پہلی وحی کے نزول کے بعد تین سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا تین سال کے بعد وہی فرشتہ جو غارِ غیرہ میں آیا تھا آپ رازلن کے پاس آیا اور سورة المدزر کی ابتدائی چند آیات آپ رازلن پر ناظر فرمائیں یا ایوہ المدزر قُن فَأَنزِرْ وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ وَزِيَابَكَ فَطَحِرْ وَمُجِزَ فَحْجِرْ اے کپڑے میں لپٹنے والے اُٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی تقبیر کہو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کرو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وحی کے نزول کا تدریجی سلسلہ جاری رہا غرضے کے تقریباً تئیس سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا نزول قرآن کی کیفیت یعنی قرآن کریم کس طرح نازل ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وہی نازل ہوتی تھی نمبر ایک گھنٹی کسی آواز سنائی دیتی اور آواز نے جو کچھ کہا ہوتا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا جب اس طریقے پر وہی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا نمبر دو فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو پہنچا دیتا ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دعیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشیر لائے کرتے تھے نمبر تین حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں تشیر لاتے تھے نمبر چار بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کناہیں ہوئیں یہ صرف ایک بار معراج کے موقع پر ہوا نماز کی فرضیت اسی موقع پر ہوئی نمبر پانچ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ السلام کے قلبِ مبارک پر کوئی بات علقاء فرما دیتے تھے اب قرآنِ کریم ناظر ہو گیا اور ناظر ہونے کے بعد ہمارے پاس کس طرح پہنچا جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ قرآنِ کریم ایک ہی دفعہ میں راتے نہیں ہوا بلکہ ضرورت اور حادات کے اعتبار سے مختلف آیات ناظر ہوتی نہیں قرآنِ کریم کی حبادت کے لیے سب سے پہلے حفظِ قرآن پر زور دیا گیا چنانچہ خود حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ السلام انفاظ کو اسی وقت جو قرآنِ رٹے تھے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائیں اس پر اللہ تعالیٰ کی جانت سے وحی ناظر ہوئی کہ این نزولِ وحی کے وقت جلدی جلدی عربات دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ خود آپ میں ایسا حافظہ پیدا فرما دے گا کہ ایک مرتبہ نزولِ وحی کے بعد آپ اسے بھول نہیں سکتے اس طرح حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حافظِ قرآن تھے چنانچہ ہر ساتھ ماہِ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ جبرائی علیہ السلام کے ذات قرآن کے ناظر شدہ حصوں کا دور فرمایا کرتے تھے جس سارا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقار ہوا اس سال ماہِ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ جبرائی علیہ السلام کے ساتھ قرآنِ قریم کے ناظر شدہ حصوں ناظر شدہ حصوں کا دو مرتبہ دور فرمایا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو قرآنِ قریم کے معانی کی تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں اس کے الفات بھی یاد کراتے تھے وہ صحابہ اکرام کو قرآنِ قریم یاد کرنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا چنانچہ ہمیشہ صحابہ اکرام میں ایک اچھی خاصی تعداد اینسی تھی جو ناظر شدہ قرآن کی آیات کو یاد کر لیتی اور راتوں کو نماز میں اسے دوراتی تھی غرضے کے قرآنِ قریم کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے حفظ قرآن پر زور دیا گیا اور اس وقت کے لحاظ سے یہی طریقہ زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا قرآنِ قریم کی حفاظت کے لیے دوسرا طریقہ کتابت کا استیار کیا گیا جب قرآنِ قریم کی کوئی آیات یا چند آیات یا صورت ناظر ہوتی تھی تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کاتبینِ وحی کو جو وحی لکھا کرتے تھے ان کو بلاتے تھے اور یہ تعریم دے کر اللہ کے حکم سے کہ یہ آیتیں فلا صورت میں فلا جگہ تحریر کر لیں کاتبینِ وحی کو لکھا دیا کرتے تھے اس طرح سے قرآنِ قریم نازل ہو دا رہا اور کاتبینِ وحی ان کو لکھتے رہے اس وقت جو بھی لکھنے کا طریقہ رائج تھا ظاہرِ اسی طریقے کے مطابق جو ہے کاتبینِ وحی لکھا کرتے تھے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرتِ ابو بکر صزی کردی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانِ خلافت میں ایک جنگ ہوئی جس میں بے شمار صحابہ اکرام جو حافظِ قرآن تھے شہید ہوئے تو حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تشویز ہوئی کہ اگر اسی طرح سے خفاظِ قرآن اس دنیا سے چلے ہی لائیں گے تو پھر قرآن کی حفاظت کے لئے مسائل ترتیش ہوں گے اس لئے انہوں نے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآنِ کریم کی حفاظت کے لئے بقاعدہ طور پر قرآنِ کریم کے جو نسلے مختلف جگہوں پر لکھے ہوئے ہیں اس کو جمع کر دیا جائے ایک جگہ کر دیا جائے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لئے ابتداء میں تحیاب نہیں تھی لیکن بات میں شریف صدر ہوا اور حضرتِ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں ایک کمنٹی تشکیل لی گئی حضرتِ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبینِ وحی کے ساتھ ساتھ حافظِ قرآن میں تھے یعنی آپ نے پوری زندگی جو ہے وہ وحی ملکی اور پورے قرآن کے حافظ میں تھے آپ اپنی میموری سے اپنی ذاکرہ سے اپنے حفظ سے پورا قرآنِ کریم لکھ کر دے سکتے تھے لیکن اہتیاب کا آخری پہلوں تیار کیا گیا کہ حضرتِ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں خفاظِ قرآن کی ایک کمنٹی تشکیل دی گئی اور اس کے بعد جن جن حضرات کے پاس قرآنِ کریم کی آیتیں لکھی ہوئی موجود تھی ان کو منگوایا گیا پھر وہ جو اپنی میموری سے اس کو چیک کیا گیا پورا قرآن یاد تھا حافظِ قرآن تھے لیکن اس کے باوجود بھی جب تک ایک ایک آیت متعلق متعاطق ترق سے یہ بات نہیں آگئی کہ یہ قرآن کی آیت ہے متعاطق ترق سے متعاطق طریقے سے یعنی اتنے طریقوں سے وہ آیت آئی کہ اس کا جھٹلانا محل تھا یعنی سیکھوں ہزاروں حضرات کی طرف سے وہ آیت آئی کہ بھئی یہ آیت ہم نے لکھی تھی یا یہ آیت قرآن کی آیت ہے ہم اس کو سنا رہے ہیں تو جتنے بھی احتیاط کے پہنو ہو سکتے ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر حضرت عزیز بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں حضرت عفوظ صدیق کے اہدِ خلافت میں قرآن کریم ایک جگہ جمع ہو گیا تھا اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا حضرت عثمان غلی کا زمانہ آیا حضرت عثمان غلی کے زمانے میں اسلام دھوم دھوم تک پھیل گیا اور حضرت عثم جو مختلف ہیں ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی جو ہے مزمان مختلف قرآنوں کے اندر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں تو قرآنوں کے ایک تلاوات جو ہے جو زیادہ اوبر کیا آئے تو ضرورت محسوس ہی کہ نمت یہ قرآن جس پر قرآن نازل ہوا تھا اس کے مطابق جو ہے وہ ان اس کے تیار کیے جائے اور ساری جو ہے مختلف جگہ کو اس کو تقسیم کر دیا جائیں چنانچہ حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نسخہ جو حضرت حفظ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا جو حضرت عمر صدیق کے زمانے میں جمع کیا گیا تھا اس کو منگوایا اور اس کے ایکارڈنگ جو ہے پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی اس طرح پرستی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس کمیٹی نے جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ نسخہ تیار کیا اور اس کے بعد جیسے ضرورت آئی زیر زبر بھی لگے ہیں اور قرآن کو تیس پاروں میں تقسیم کیا گیا سہولت وغیرہ کے لئے اب آپ کے سامنے تین حدیثیں جو ہے خوضائر قرآن کی پیش کر رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ دو بچوں نے قرآن کرنی مجھے کیا ہے حضور اکرم شاہ صاحب نے اشارت کروایا قرآن کا ماہد قرآن کا ماہد جس کو خوب یاد ہو خوب پڑتا ہو قیامت کے دن ان کا حش فرشتوں کے ساتھ ہوگا بخاری اور ابوداہو کی روایت ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کروایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑتا جا اور جنت کے دروازوں پر چاہتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پا جیسے کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پا جاتا پس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے یہ مسلم کی نواہتیں دوبارہ آپ کو سنا رہا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑتا جا اور جنت کے دردوں پر چڑتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پا جیسے کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پا کرتا تھا پس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے اللہ تعالیٰ کامران جو صاحب کے دو بچوں کو یہ جو فضیرتیس حدیث کے اندر بیانی کی گئی ہے اس سے سلطرات فرمائیں اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائیں جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج کہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی اگر وہ آفتاق تمہارے گھروں میں ہو تو کیا دمان ہے کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں جو خود خود اس پر عمل گیا یعنی جس نے قرآن کریم کو فاہا قرآن کریم پر عمل گیا اس کے والدین کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ازا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ روشن ہے اللہ تعالیٰ کامران انجیوں ساتھ اور ان کی اہلیہ کو اس حدیث کے اندر فضیرت بیان کی گئی ہے اس سے سلطرات فرمائیں قرآن کریم کا ہمارے اوپر کیا حق ہے قرآن کریم کا ہمارے اوپر کیا حق ہے قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اور پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے نادل فرمایا ہے ہمارے اوپر بنیادی طور پر پاچھ ہوگی ہر آدمی کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کا پاک کلام اللہ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نادل فرمای ہے میرے اوپر پاچھا پہلا حق تراوت قرآن پہلا حق یہ ہے تراوت قرآن احادیث میں قرآن کی تراوت کی بڑی فضیرت باری ہوئی ہے ایک حدیث پیش خدمت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑا جس شخص نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے یعنی اگر میں نے علیف لام میم پہا تو تیس نیکیاں کم از کم مجھے مل گئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی عمریں کم ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی امتوں کے عمال کے مقابلے کے لیے عمل کا بھاو بڑا دیا چنانچہ ایک نیکی کا بدلہ دس گنا سے لے کے سات سو گنا تک جو ہے امت محمدیہ کے افراد کو ملتا ہے تو کم از کم درجہ یہ ہے کم از کم درجہ کہ ہم نے قرآن کریم قرآن کریم کا ایک لفظ یعنی علیف لام میم اگر یہ پڑا تو ہم کو کم از کم تیس نیکیاں اللہ تعالی نے عطا فرماتا ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم یاد کریں ظاہر ہے کہ اتنا قرآن کریم یاد کرنا کہ جس سے ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں یہ تو فردین ہیں اور قرآن کریم کو قیامت تک محفوظ رکھنے کے لیے چند حفاظ کرام کا ہر وقت موجود ہونا یہ فردے کی پایا ہے چنانچہ الحمدللہ آج کامران انجن صاحب کے صاحبزادے اور ان کی صاحبزادی نے اس فریضے کو ادا کیا اللہ تعالی ہماری طرف سے ان کو عجلِ عظیمتہ فرمائے تیسرا حق قرآن فہمیں چونکہ قرآن کریم کے نزول کا اہم مقصد بنین و انسان کی ہدایت ہے اور اگر سمجھے بغیر قرآن پڑھا جائے گا تو اس کا اہم مقصد ہی پہت ہو جائے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ علماء اکرام کی سرپرستی میں جنہوں نے یعنی جن علماء نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی کا وافی رصہ لگایا ان کی سرپرستی میں قرآن کو سمجھیں خود اللہ لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ قرآن کریم کو ہم حدیث نبویہ کے بغیر نہیں سمجھ سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں ہی اللہ کے پاک کرام کو سمجھا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو متعدد جگہ پر اپنے قرآن کے اندر بیان کیا ہے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ تعالی فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سورِ نَحَلْ آیت نمبر چوالیس یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ لوگوں کی جانی جو حکم نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں شاید وہ غور فکر کریں لہذا ہم روزانہ تلاوتِ قرآن کے احتمام کے ساتھ کم ارز کم علماء اکرام وعیمہ مساجد کے درسِ قرآن میں پامندی سے شریف ہوں چوتہ حقِ قرآن کا العمل بالقرآن یہ قرآنِ کریم کی اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی تطبیق ہے اس میں بنین و انسان کی دنیابی و اخربی سعادت مدبر ہے اور نزولِ قرآن کی غایت ہے اگر ہم قرآنِ کریم کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو گویا ہم قرآنِ کریم کے نزول کا جو سب سے اہم مقصد ہے اس کو فوت کرنے والے ہوں گے لہذا جن امور کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ان کو بجا لائیں اور جن چینجوں سے منع کیا ہیں اس سے رکھ جائیں اور قرآنِ کریم کا آخری حق یہ ہے کہ قرآنِ کریم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں امتِ مسلمہ پر یہ ذمہ داری آیت کی گئی ہے کہ اپنی ذات سے قرآن و حدیث پر عمل کر کے اس بات کی کوشش اور فکر کرنا کہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر والے ہمارے محلے والے ہمارے شہر والے جن حضرات کے ساتھ مل کر ہم دنیا کی تگو دو میں رہتے ہیں جن حضرات کے ساتھ مل کر ہم دنیا دنیاوی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ حضرات بھی اور ہم بھی اور انسانیت کا ہر ہر فر جو ہے اللہ کو مان کر اور اللہ کی بان کر زندگی گزارنے والا بن جائے سورہ عصر میں اللہ تعالی زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر تمام انسان انسان کے اوپر علف لام استغراق کا ہے یعنی ہر ہر انسان اس حکم کے اندر داخل ہے قیامت تک آنے والے تمام انسان اس حکم کے اندر داخل ہیں کوئی بھی بشر کوئی بھی انسان اس حکم سے مستثنہ نہیں ہے خالی کے کائنات جس نے انسان کو بنایا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے جو انسان کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رادق بھی ہے وہ اپنے اس پاک کرام میں زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے قسم کھانے کے ضرورت نہیں اللہ جللہ جلالہ کو لیکن اللہ تعالی و تعالی مجھے میرے اور آپ کے اوپر رحم فرما کر قسم کھا رہا ہے کہ ہم اس بات کو جس بات کو اللہ تعالی قسم کھا کر رہا ہے ذرا غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ رکھیں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں ٹوٹے میں ہیں پوری انسانیت کے متعلق اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا کہ ہر ہر انسان میں بھی اس میں داخل ہوں آپ میں کا ہر شخص اس میں داخل ہیں قیامت تک آنے والا ہر ہر بشر اس میں داخل ہیں بادشاہ ہو غلام ہو امیر ہو غریب ہو مسافر ہو مقیب ہو ہر بشر ہر انسان اس حکم کے اندر داخل ہیں اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالی نے وعد طول پر بہن کر دیا کہ وہ اپنے اندر چار صفتیں پیدا کر لیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ نیک آمان وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی محلے والوں کی علاقے والوں کی فکر کرنا وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ اور جو بھی حالات آئیں جیسے حالات آئیں ان پر صبر کریں حضرت امام شعفیر رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر قرآن کریم نازل نہ ہوتا اور یہ سور عصر نازل ہو جاتی تو انسان کی رہنمائی کی نہیں کافی تھا اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گدارنے والا بنائیں اب آخری بات ہے قرآن کریم ورحم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے یہ کتاب قرآن کریم رہتی دنیا تک مشال راہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو اتنا جامع اور معنی بنایا ہے کہ ایمانیات، عبادات، معاملات، سماجیات، معاشیات و اقتصادیات کے اصول قرآن کریم میں مذکور ہیں ہاں ان کی تفسیرات احادیث نببیہ میں موجود ہیں مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا تعلق روز بروز اس کتاب سے کم ہو رہا ہے یہ کتاب ہماری مسجدوں اور گھروں میں جزدانوں میں قید ہو کر رہ گئی ہے نہ تلاوت ہے نہ تدبر اور نہ ہی اس کے حکام پر عمل آج مسلمان دنیا کی دور میں اس طرح گم ہو گیا ہے کہ قرآن کریم کے احکام و مسائل کو سمجھنا تو در کنار اس کی تلاوت کے لیے بھی وقت نہیں ہے علامہ اقبار رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور کے مسلمانوں کے حال پر لونہ روتے ہوئے اسلاف سے اس وقت کے مسلمانوں کا مقارنہ ان الفاظ سے کیا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ برا ہو کر آج ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے بارے میں سوچتے ہیں انہیں آسری علوم کی تعلیم دینے پر اپنی تمام تر محنت و توجہ سر کرتے ہیں اور ہماری نظر صرف اور صرف اس آردی دنیا اور اس کی آرام و آشائد پر خرچ ہوتی ہے لیکن آخر اقربی زندگی سے ہم جو ہیں وہ غافر ہیں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو جو ہیں وہ اقربی زندگی کو سامنے رکھ کر یہ دنیاوی زندگی گزارنے والا بنائیں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہمارے محترم جناب کامران انجن صاحب کو ان کے اہلیہ کو ان کے گھر والوں کو سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے دین اسلام کی خدمت میں قبول کرنا بھئی دعا کرلیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارد من ذا اللذی یشفعن له الا بئذن اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی آل ابراہیم انکا حمید مجین یا اللہ اس کہنے سننے کو اس بیٹھنے کو قبول فرما یا اللہ کامران انجن صاحب کے دونوں دونوں بچوں کو یا اللہ اپنے دین اسلام کی خدمت کیلئے قبول فرما یا اللہ کامران انجن صاحب کو یا اللہ اس عمر خیر پر دونوں جہاں میں عجر عظیم اتا فرما یا اللہ ان کو بھی ان کی اولاد کو بھی اور ہم سب کو یا اللہ دین اسلام کی خدمت کیلئے قبول فرما یا اللہ ہم کو دین کا دعی بنا یا اللہ ہم سب کو دین کا دعائی بنا یا اللہ ہم سب کو دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی عطا فرما یا اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما یا اللہ قیامت یا اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ قیامت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرما یا اللہ کامران انجم صاحب اور ان کے گھر والوں کو ان کے دونوں بچوں کو ان کی تمام اولاد کو ان کے تمام گھر والوں کو بھی جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرما اور یا اللہ ہم سب کو بھی اپنی جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے دین اسلام کی خدمت کے لئے قبول فرمائے سبحان ربی کا رب العزت اللہ علیہ وسلم